اسلام علیکم ڈیئر رنر پری نائنٹ اور نائنٹ کے پاکستان سٹڈی کے لیکچر کے لیے میں ہوں آپ پر ٹیچر راو عابد جیسے کہ آپ کو بیٹا معلوم ہے کہ ہم نے جا پریویس جو لیکچر میں ہم نے تحریک اخلاقفہ، تحریک احجرہ اور ڈیفرنٹ جو قسم کی مومنٹ جو بریسگیر انڈو پارک میں جو سٹارٹ ہوئی تھی ان کے بار میں پڑھا تھا اب جو ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے قائدہ اعظم کے چودہ نکات 14.1929 پارس اوف آل آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ قائدہ اعظم کے جو 14 پوائنٹ تھے ان کے پچھے ایسے کیا مہرکات تھے جس کی وجہ سے قائدہ اعظم کو اپنے جو 14 پوائنٹ ڈرافٹ کی شکل میں یا اپنے رائٹس کی شکل میں کمیٹی کے سامنے پیش کرنے پڑے ان کے پچھے ایسے کیا چیز تھی تو اس سے پہلے ہم ایک سال پیچھے جلے جاتے ہیں تو وہ سال ہے 1928 اس میں یہ ہوا تھا کہ پندت موتی لالہرو ایک کمیٹی بنی تھی انہوں نے ریپورٹ شائع کی تھی جس کو تاریخ میں نیرو ریپورٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو اس میں کافی چیزیں تھی جو کہ ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ جو معایدہ لکنوں کے اندر جو جو ایگریمنٹ ہوا تھا ان کی نفی کی گئی جس کی وجہ سے مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک ڈیڈ لاک برقرار رہی اور اسی تناظر میں پھر قائد اعظم نے نیرو ریپورٹ کے جواب میں اپنے فورٹین پوائنٹ جو پیش کی ہے آج ہم سات پوائنٹ کریں گے تو فرسٹ اف آل کیا وفا کی طرز آئین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انگریز نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ برے سگیر میں ہر دس سال کے بعد آئینی تبدیلی کی جائے گی رائٹس کے بارے میں بتایا جائے گا تو قائد اعظم نے فرسٹ پوائنٹ کہا یہ تھا کہ وفا کی طرز آئین یعنی آنے والا آئین ایسا ہوگا جو وفا کی طرز پر ہوگا فیڈرل سسٹم پر ہوگا وفا کی طرز آئین پر ایسا ہوتا ہے کہ جتنا بھی علاقہ سٹیٹ ہوتی ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے یونٹس ہوتے ہیں ایک آئی جس کو ہم صوبے کہہ سکتے ہیں ریاستے کہہ جاتی ہیں تو وہ تمام وفا کی طرز آئین ایسا ہوتا ہے جس میں تمام صوبے بغیرہ شامل ہوتے ہیں یعنی قائد اعظم نے یہ واضح کر دیا تھا ہوگا فیڈرل ہوگا تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ صوبائی خود مختاری یعنی جب یونٹ کے اندر وفا کی طرز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ تمام صوبے اور یونٹ شامل ہوتے ہیں تو صوبائی خود مختاری ان کو دی جائے گی یعنی صوبے خود مختار ہوں گے وفا کے اندر رہتے ہوئے کام کریں گے لیکن صوبے خود مختار ہوں گے تو صوبوں کو خود مختاری دی جائے گی تمام صوبوں کو ایک ہی حصول پر کوئی بھی صوبہ کسی دوسرے صوبے سے چینیوں کا تمام صوبوں کو ایک ہی حصول پر صوبائی خود مختاری دی جائے گی تھرڈ پوائنٹ اقلیتوں کی مناسب نمائندگی اب اقلیت اور اکثریت کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے اقلیت ان کو کہا جاتا ہے جو صوبے کے اندر یا کسی بھی علاقے کے اندر جو کم تعداد میں ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو تو بہت سارے ایسے صوبے تھے انڈو پاک کے اندر جیسے سندھ صوبہ تھا کے اندر اس وقت صوبہ سارت تھا اس میں مسلمان زیادہ تھے پتر پردیش تھا مدیہ پردیش ایسے صوبے تھے ان کے اندر ہندو زیادہ تھے تو ان کے اندر اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے جیسا کہ سندھ کے اندر مسلمان اگر زیادہ ہیں تو زیادہ ان کو نمائندگی ملے گی لیکن اقلیتوں کو بھی انہی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے گی ایسے ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے کہ جن صوبوں میں اقلیت آباد ہیں ان کو انہی تناسب سے ان کو سیٹ جو ان کے حوالے سے نمائند کی دی جاتی ہے ان کو ممران جیسے پنجاب کے اندر تعداد ہے آٹھ سندھ کے اندر نو کے پی کے اندر تین اور ایسی بلوچستان کے اندر بھی غیر مسلم نمائندوں کی تعداد تین ہے اب فور پوائنٹ مسلمان ممران ون تھرڈ ہر اسمبلی میں یعنی ہر اسمبلی کیونکہ مسلمان پورے برسگیر میں موجود تھے تو ہر اسمبلی کے اندر ون تھرڈ ان کی پل ممران کا ون تھرڈ ہر اسمبلی کے اندر مسلمانوں کی نمائندی ہوگی یہ بھی قائد اعظم نے نکتہ رکھا تھا پانچوں پوائنٹ جدہ گانہ طریقہ انتخاب جدہ گانہ طریقہ انتخاب میں نے پریویس لیکچر میں آپ کو پڑھایا تھا جدہ گانہ طریقہ انتخاب سیپلٹ الیکشن وہ ہوتا ہے جس کے بناہ پر جو مذہب کی بنیاد پر یعنی ہندو ہندو کو ووٹ دیتے ہیں مسلمان مسلمان کو ووٹ دیتے ہیں تو جدہ گانہ طریقہ انتخاب ہر ایک فرقے پر لاغو ہوگا ہاں اس میں ایک شرط رکھی گئی تھی کہ اگر کوئی بھی فرقہ چاہتا ہے تو وہ کوئی الیکشن بھی کروا سکتا ہے اپنی مرضی سے لیکن یہ صرف اس فرقے سے متعلق ہوگا کیونکہ ان میں فرقوں سے مراد یہ تھے کہ سکھ بھی تھے عیسائی بھی تھے مسلمان بھی تھے اور بھی شیڈول کاسٹ اور بھی تھی تو ان کو طریقہ انتخاب ان کا سپریٹی رہے گا لیکن اگر کوئی قوم اگر چاہتی ہے تو ان کے ساتھ مل کے بھی الیکشن لڑ سکتی ہے کوئی الیکشن صوبائی حد بندی اب اس میں یہ ہے کہ صوبے بہت زیادہ تھے علاقے ان کے بہت زیادہ ہی لیا تھے تو قائدہ عظم نے یہ پوائنٹ رکھا کہ صوبائی جو حد بندی ایسے طریقے سے کی جائے کہ کوئی مجورٹی اقلیت میں نہ آ جائے اور کوئی اقلیت جو ہے وہ مجورٹی میں نہ چلی جائے تو صوبائی حد بندی ایسے طریقے سے کی جائے جیسے کے پی کے اندر بروچستان بہت بڑا اس وقت علاقہ تھا صوبہ نہیں تھا لیکن قائدہ عظم نے کہا کہ ان کو ایسے طریقے سے ان کی حد بندی کی جائے کہ ان کی اصلاحات کی جائیں تو ان کے مہاں کے رہنے والی جو عوام ہے ان کے سے پوچھ کے ان سے پھر ان کی حد بندی کی جائے صوبائی حد بندی سیون پوائنٹ مذہبی عزازی جیس نام سے ظاہر ہے کہ تمام جتنے بھی مسلمان ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں تمام کے لیے ان کو مکمل مذہبی عزازی ہوگی وہ اپنے مذہب کے مطابق تمام رسمیں ادا کر سکتے ہیں مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں ان کو مکمل مذہبی عزازی حاصل ہوگی تو یہ سات پوائنٹ ہیں بیٹا یہ آپ نے اچھی طرح لہن کرنے ہیں ان کو آپ نے سمجھنا ہے کوئی چیز آپ کو نہ سمجھائے بیٹا آپ پرسنلی وٹس اپ کے ذریعے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم ساتھ جو پوائنٹ اگلے ہم نیکسٹ انشاءاللہ ریکشن میں کریں گے اللہ حافظ